اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ارحم شبیر آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے ہیں یہ سوال بھیجا ہے فہد سامنے لاہور سے اور یہ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے لائف سٹائل موڈیفکیشنز کے بارے میں جاننا جا رہے ہیں یعنی اگر کسی کو ہائپر ٹینشن ہے تو عدویات کے استعمال کے علاوہ یا عدویات کے استعمال کے ساتھ وہ کون سے عوامل ہیں جن کو اختیار کر کے بلڈ پریشر میں کم ہی لائے جا سکتی ہے تو فہد صاحب لائف سٹائل موڈیفکیشنز کے بارے میں انٹرنیٹ پہ بہت سارا مواد اویلیبل ہے اور آئی بلیو کہ اس بارے میں اب بہت زیادہ اویرنس بھی پائی جاتی ہے اور لوگوں میں کافی نالج ہے اس بارے میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ تو سب کو پتا ہے میں کوشش کروں گا کہ چند پوائنٹس پہ آپ کو کچھ انسائٹ پروائیڈ کر سکو موٹی موٹی باتیں پوائنٹس جو ہائیلیٹڈ پوائنٹس ہیں وہ تو یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو ہیلدی ڈائٹ کا استعمال اور ہیلدی ڈائٹ کی جب بات آ رہی ہے تو اس میں سالٹ کا کم سے کم استعمال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سالٹ کم استعمال کرنا ہے یہ تو سب کو پتا ہے لیکن کتنا کم استعمال کرنا ہے تو اس کی بارے میں جو فگر ہے جو ہمیں پتا چلتی ہے مختلف ہائیپرٹینشن سوسائٹیز ہیں کارڈیالوجی سوسائٹیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ سکس گرام پر ڈے سے کم استعمال کرنا ہے سالٹ کو اور کم سے کم کس حد تک لے جا سکتے ہیں جی سکس گرام پر ڈے سے کم بھی لے جا سکتے ہیں اس کو 3.8 گرام تک کمی بھی سالٹ کے استعمال میں پر ڈے لائی جا سکتی ہے تو جتنا 6 گرام پر ڈے سے کم ہوگا 3.8 گرام تک اتنا ہائیپرٹینشن کے لیے بہتر ہے سالٹ کا استعمال کم کر کے لانگ ٹم کارڈیویسکلر ڈیزیز کے رسک میں کمی لائی جا سکتی ہے یہ بات تو مصدقہ ہے البتہ یہ چیز تھوڑی سی آپ نوٹ کر لیجئے کہ بہت سارے پروڈکٹس پہ سوڈیم کونٹینٹ لکھا ہوتا ہے سالٹ کونٹینٹ نہیں لکھا ہوتا اگر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ لو سالٹ کنٹیننگ پروڈکٹ تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر سوڈیم کونٹینٹ لکھا ہوا ہے ان گرامز تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو 2.5 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے تو یہ آپ کی سالٹ کی کونٹینٹ ہی نکل آئے گی یہ تھوڑا سا دیفرنس ہے سوڈیم کونٹینٹ میں اور سالٹ کی کونٹینٹ میں تو اگر کسی پیکج پہ سوڈیم کونٹینٹ منشن ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ نے اس کو 2.5 سے ملٹیپلائی کر لینا ہے تو وہ سالٹ کی کونٹینٹی نکل آئے گی سالٹ رسٹکشن کے علاوہ ہیلتھے ایٹنگ میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس پر میں نہایت مختصر ہی بات کروں گا کیونکہ اس پر انٹرنیٹ پر بہت سارا مواد آویلیبل ہے ہیلتھے ایٹنگ میں جن چیزوں کا استعمال کم کرنا ہے یا نہیں کرنا ان میں ریڈ میٹ شامل ہیں اور سیچوریٹڈ فیٹس شامل ہیں ریفائنڈ کاربو ہیڈریٹس شامل ہیں اور شوگر یا شوگری ڈرنکس جن کو کہا جاتا ہے وہ شامل ہیں اور کن چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں یہ زیادہ کرنا بہتر ہیں اس میں اپروپریٹ اماؤنٹ میں گرین ٹی بلیک ٹی کافی بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیفی ویڈیٹیبلز جیسے پالک ہو گیا یا گو بھی ہو گئی چکندر ہو گیا تو ایسی جو ویڈیٹیبلز ہیں ان کا استعمال زیادہ مفید ہے بلڈ پریشر کو ریڈیوز کرنے میں دوسرے نمبر پر ایکسرسائز ہے ایکسرسائز کرنے سے بھی بلڈ پریشر میں کمی لائے جا سکتی ہے لیکن یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایکسرسائز صرف مائلڈ یا موڈریٹ ہائپرٹنسیف پیشنٹس کے لیے ہے ایسے پیشنٹس ہو آر ایٹ ہائی رسک آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے فیزیشن یا کارڈیولوجس سے مشورہ کریں ایکسرسائز کرنے کے بارے میں اور ان کی ریکمنڈیشن پر ہی ایکسرسائز کا استعمال کریں بہرحال وہ لوگ جو مائلڈ تو موڈریٹ ہائپرٹنسیف ہیں وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اب ایکسرسائز تین قسم کی ہیں ایک جنہیں ایروبک ایکسرسائز کہا جاتا ہے دوسرا ریزسٹنس یا سٹرنٹھ ایکسرسائز جنہیں کہا جاتا ہے اور تیسرا سٹرچ ایکسرسائز تو جہاں تک ایروبک ایکسرسائز کی بات ہے تو یہ ایکسرسائز تیس منٹ کے لیے ایک ہفتے میں پانچ سے سات دن تک کرنا بہت بفید ہے بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے ایروبک ایکسرسائز میں واک جوگنگ سویمنگ یوگا اور اس قسم کی جو دوسری ایکسرسائز ہیں وہ شامل ہیں ان کو موڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز کہا جاتا ہے جن میں ہارٹ بیٹ مائلڈلی تیز ہو جاتی ہے یا تھوڑا بہت پسینہ بھی آ جاتا ہے سائیکلنگ بھی اسی میں شامل ہے اب بات کرتے ہیں ریزیسٹنس ایکسرسائز کی یا سٹریکٹ ایکسرسائز کی تو ایروبک ایکسرسائز کے ساتھ اگر تھوڑا سا مائلڈلی ریزیسٹنس ایکسرسائز کو بھی ایڈ کر لیا جائے سپلیمنٹ کر لیا جائے تو اس سے کچھ اور ایڈیڈ بینیفٹس حاصل ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آسٹیو پروسس میں بہت فائدہ مند ثابت ہو جاتی ہے آسٹیو پروسسس کا مطلب ہے ہڈیوں کا بربراپن اس کے علاوہ بیک پین کو کم کرنے کے لیے بڑی مفید ہے اور جو فائٹ پرسنٹیج آف دا باڈی ہے اس میں اگر کمی ہوگی تو لین باڈی ماس میں اضافہ ہوگا تو جو ریزیسٹنس ایکسرسائز یا سٹریکٹ ایکسرسائز ہے اس کے ذریعے لین باڈی ماس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سٹریکٹ ایکسرسائز بھی مفید ہے یہ جوائنٹس کے لیے ہوتی ہے اس سے جوائنٹس کی موومنٹ میں ایمپرویمنٹ آتی ہے اور موشن ریج میں ایمپرویمنٹ آتی ہے تو ایسے پیشنٹس میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جو مائلڈ اور موڈریٹ ہائپر ٹینسی پیشنٹس ہوں وہ ایروبک ایکسرسائزز تیسے منٹ کے لیے پانچ سے ساپ دن پر ویک کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو سپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کو مائلڈ ریجسٹرس ایکسرسائز کے ساتھ یا سٹرچنگ ایکسرسائز کے ساتھ اب بات کرتے ہیں باڈی ویٹ ریڈکشن کی یہ بھی ایک ویل نون فیکٹ ہے سب کو اس بارے میں بہت اچھی طرح اگاہی ہے کہ وزن میں کمی لانے سے بلڈ پریشر میں کمی آ سکتی ہے لیکن اس بارے میں کوئی فارمولا عام لوگ اس سے آگاہ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک بڑا جنرل سا فارمولا بتا دیتا ہوں جو سب پر اپلائی ہو جائے گا وہ فارمولا ہے ویسٹ ٹو ہائٹ ریشو ویسٹ ٹو ہائٹ ریشو پوائنٹ فائیو سے کم ہونی چاہیے ویسٹ ٹو ہائٹ ریٹو کیسے کلکلیٹ کی جائے گی کیسے میئر کی جائے گی تو سب سے پہلے بڑا آسان ہے آپ اپنی ویسٹ کو میئر کیجئے فار اگزامپل ایک شخص ہے اس کی ویسٹ تھرٹی فائیو انچیز ہے اور یہ تھرٹی فائیو انچیز آلموسٹ ایٹی نائن سینٹی میٹرز بنتے ہیں اور اس کی ہائٹ فائٹ فوٹ ایٹ انچ ہے تو یہ سکسٹی ایٹ انچیز ہو گئے جو تقریبا ون سیمٹی ٹو سینٹی میٹرز بنتے ہیں تو ویسٹ یعنی ایٹی نائن سینٹی میٹرز کو اگر ڈیوائیڈ کر دیا جائے ہائٹ سے ون سیمٹی ٹو سینٹی میٹرز سے تو جو آنسر آئے گا وہ تقریبا پوائنٹ فائی ون کے قریب آرہا ہے یا پوائنٹ فائی و ٹو آرہا ہے تو یہ اس کی ویسٹ ٹو ہائٹ ریشو ہے تو یہ جو ویسٹ ٹو ہائٹ ریشو ہے یہ پوائنٹ فائیو سے اگر کم ہے تو یہ بلڈ پریشر کو کم رکھنے میں اور آگے فیوچر کمپلیکیشنز کو ریڈیوز کرنے میں پریونٹ کرنے میں بڑا ہیلپ فل ہو سکتا ہے تو میں نے آپ کو یہ ایک جنرل فارمولا بتا دیا ان کے علاوہ اور بھی کچھ فیکٹرز ہیں جسے سگرٹ سموکنگ کو خط بند کیا جائے الکوہل انٹیک کو بند کیا جائے اور سٹرس کے لیول کم سے کم رکھا جائے میڈیٹیشن جو ہے وہ اس کو اختیار کیا جائے تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ لائف سٹیل موڈیفکیشنز کہلاتے ہیں اور میں نے آپ کو بریفلی ان کا ذکر کر دیا اور کچھ جو فیکٹرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو انسائٹ بھی پروائیڈ کر دی تو امید ہے یہ جو انسائٹ میں نے آپ کو پروائیڈ کی ہے یہ آپ کو بینفٹ دے گی تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے مزید طبیق تحقیقی اور مسلم معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تینکیو بری مچ